موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں میں ہوں زبین سیر اور ویلکم کرتا ہوں زبین سیر چینل میں چکن تواپیس کی یہ ریسپی جسے دیکھتے ہی آپ کے موں میں پانی آ جائے گا جسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو ایسی مددار اور منفرد ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اور ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور زبین سیر چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تواپیس بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ہم نے لیا چکن چکن کے ہم نے لیا تین پیس اس کو ہم نے نمک اور سرکے کے پانی میں دھو کر اچھی طرح رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لئے اب ہم لیں گے اس کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرچ دو در ہمیں چاہیے لیمبو تھوڑا سا ہمیں چاہیے دھنیا اور ایک بول ہمیں چاہیے دہیں اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ مسالہ جات ہے مسالہ جات میں ہم نے جو جو چیزیں لیے ہیں وہ یہ ہے لیے ہیں آپ نوٹ بھی کر لیں میں لکھ بھی دوں گا اوپر سب سے پہلے ہم نے لیے اس میں دالچینی دالچینی ہم نے لیے چار سے پانچ عدد بڑی الائچی لیے ہم نے دو عدد چھوٹی الائچی لیے دو عدد اور زیرہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کالی میرچ لیے ہم نے ایک کھانے کا چمچ سکہ دھنیا ہم نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ کڑی پتہ جو ہے وہ ہم نے لیا ہے دو عدد لال میرچ دادری جو ہے وہ ہم نے لیے ایک چمچ لال میرچ پیسی بھی ہم نے لیے ایک کھانے کا چمچ اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے اس میں اجوائن اجوائن ہم نے لیے ایک کھانے کا چمچ ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے بلینڈ کرنے کے بعد اس کا ہم نے یہ شیپ میں جو ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے یہ آپ لازمان اس کو یاد رکھیے میں لکھ بھی دوں گا مسالے کو ہم اچھی طرح دہی کے ساتھ مکس کر دیں گے یہ ہم نے دہی لیا ہوئے یہ مسالہ جو ہے ہم دہی میں ایڈ کر رہے ہیں ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ جو مسالہ ہم نے تیار کیا ہے یہ لاہور کی مشہور ترین دکان ہے آرف چٹکارہ آرف چٹکارے والوں نے انیس سو اسی میں یہ ریسپی جو ہے یہ بنانا شروع کی تھی اور بہت ہی قدیمی ریسپی ہے یہ اور لاہور کی سب سے فیورٹ ریسپی ہے یہ چکن تواپیس بنانے کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہی مسالہ ہے جو مسالہ ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور اس مسالے کو آپ نے اچھی طرح نوٹ کر لینا یہ بار بار آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں ہم نے نمک اس میں ایڈ نہیں کیا اور نمک ابھی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا اب ہم اسے مسالے کو جو ہے وہ سائٹ پہ رکھ دیں گے اور چکن کی طرف آئیں گے اب چکن پہ ہم کٹس لگائیں گے یہ کٹس ہم اس لیے لگائیں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ اس میں اچھی طرح جذب ہو جائے چکن کو ہم نے اچھی طرح کٹس لگانے کے بعد ایک بال میں رکھ دیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے نمک ہاف ٹی سپون جو ہے نمک اس میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے اس میں نمک جو ہے یہ دیکھیں ایڈ کر رہے ہیں اب اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر دیں گے نمک ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے جو ہم نے مکس کیا وطہ مسالہ اس کو تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ زیادہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے یہ تھوڑا سا آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس کو پھر اپنے ہاتھ کی مزل سے اچھی طرح مکس کریں گے چکن کو ہم نے اچھی طرح میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا تو تب تک ہم اپنی آگے کی ریسپی کی تیاری کرتے ہیں ایک انگیٹھی لے لیے اس کے اندر ہم نے کوئلے رکھ دی ہیں کوئلے شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے چکن یہ دیکھیں یہ اس کی سیکھ بھی جو ہے اس کا اچھا خاص آنا شروع ہو گیا اب ہم اپنے چکن کو جو ہے اس کو دیکھ دیں اس کے بعد سیکھوں میں چکن ڈال کر اس کو اچھی طرح ہم نے پکانا ہے چکن کو جو ہے ہم نے سیکھوں کے ساتھ رکھ دیا ہے انگیٹھی کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی خوبصورت شکل جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کی جو ہے سائٹ دیں گے یہ ہم نے اس کی سائٹ جو ہے وہ پلٹ دی ہے انگیٹھی کے اوپر رکھا ہے یہ اچھی طرح پک جائیں گے تو ہم تیسرے پیس کو اس کے اوپر رکھیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ ہے جو پیس ہے یہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت اس کی رنگت آ رہی ہے اور جو باقی جو کلیجی پوٹے بچے تھے اس کو بھی ہم نے سیکھ میں بھرو لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہم نے دو پیس جو ہے اس کو ہم نے وہ اچھی طرح پکا لیا ہے باقی کے جو ایک پیس ہے اس کو ہم پکا رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں میند تو زیادہ ہے لیکن یہ بہت ہی مذہدار ریسپی بنتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک تیری ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں ہم نے تقریباً اس کو سیونٹی پرسن جو ہے وہ کوئلوں پر پکا لیا ہے یہ دیکھیں اس کی رنگت دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی جوسی بنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میرے موں میں پانی آ رہا ہے کیونکہ اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی ہے اور دل کر رہا ہے کہ اس کو فوراں اپنے موں میں ڈالو اور کھا جاؤں اب اس کو ہمیں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں اور آگے کی ریسپی کی تیاری کرتے ہیں دوالے لیے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے چٹن اب ہم اس میں آئل ایڈ کر دیں گے ہم نے آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیا یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے جو ہم نے مسالہ جہاں جو ہے وہ ریڈی کیے ہوئے تھے اس کی پیس بنائی ہوئی تھی یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہری مل یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح ہم نے ٹکٹا کرنا ہے یہ دیکھیں چکن کو ہم نے سیونٹی پرسن جو پہلے ہم نے اس میں پکایا تھا اب ہم اس کو پورا ہنڈر پرسن اس پر پکائیں گے اس کی خوشبو جو ہے مسالے کی بہت ہی مزہدار اس کی خوشبو آتے ہیں ماشاءاللہ سے مسالے کو آپ نے اس میں اچھی طرح جذب کرنا ہے اور اس کو بار بار کرٹے رہنا ہے آپ نے اب تھوڑا سا اس میں ہم لیمن جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں اس کی رنگت دیکھیں اور کتنا مزہدار یہ بن رہا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ماشاءاللہ یہ جو ریسپی ہے لہور کی سب سے قدیمی اور بہت ہی اندہ اور لذیر ریسپی ہے اس لی میند سے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ریسپیز لے کے آتے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی فرد بنتا ہے کہ ہمارے چینل دوبیہ نسیس کو لائک کی شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیتے ہیں اس طرح یہ ہماری حوصلہ عوضائی ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے انام ہوتا ہے آپ کی طرف سے یہ دیکھیں یہ پیس جو ہے ہمارا ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی رنگت آ رہی ہے یہ توا پیس جو ہے یہ ریڈی ہو رہا ہے اور اس کی ابھی ہم نے پکائی کرنی ہے یہ دیکھیں سبحاناللہ یہ ہوم میڈ ریسپی ہماری تقریباً تیار ہونے کو رہا ہے جب آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائی کریں گے تو ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے اور ہمارے چینل دوبیہ نے تیر کو لازمان لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمان پریس کیا کریں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کی رنگت دیکھیں کتنا جوسی یہ بنایا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی رنگت آئی ہے اور بہت ہی سپائسی بنایا یہ اور بہت مزیدار ریسپی ہے یہ ریسپی جو ہم نے آپ کے لئے بنائی ہے یہ بہت محنت کے ساتھ بنائی ہے تو آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے چینل زبین نصیر کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپیز آپ کے لئے ہم لے کے آتے رہیں یہ بلکل ہم نے ریسٹورنٹ سٹائل میں بنایا ہے اور یہ لاہور کی بہت ہی فیورٹ اور پسندیزہ ڈیش ہے جو گلی محلوں میں ہر جگہ میں لوگ مزے مزے سے کھاتے ہیں تو یہ ریسپی آپ لوگ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے توابیس کو بنانے کے لئے جو مسالہ جات ہم نے آپ کو بتائے ہیں وہ ہمارے سیکرٹ مسالہ جات ہیں آپ اسے گرمہ گرم پھلکے اور رائتے کے ساتھ نوش فرمائیے آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ